بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد جی جرام میں میرے ساتھ شریف ہوں گی عریشہ اور بس میں ہاں چاہتا عریشہ ہی جرام میں ساتھ ہوں گی یا افشین ہوتی ہیں تو افشین تو آج بیزی ہیں باقی سب لوگ جو ہیں وہ سماعت پر ہی اختفاء کرتے ہیں السلام علیکم پندرہ منٹ ہے اور پچھلے ہفتے بھی میں یہاں نہیں تھی اس لئے میں نے پٹسپٹنی کیا تھا ورنہ جب کلاس میں ہوتی ہیں تو اجرام میں شرکت ہوتی ہے چلیں چلیں آج اس کا مطلب یہ ہے کہ عزالتاف عریشہ اور نورین اسمان تین لوگ ہیں نورین صاحب پندرہ منٹ تک ہوں گے اس کے بعد نہیں ہوں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ہیں بالکل آغاز سے جو احادیث مبارکہ ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوں گی ایک سائٹ سے ہم شروع کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے جاتے ہیں سب سے پہلے عریشہ آپ پڑھئیے عن عمر ابن الخطابی رضی اللہ عنہ عن جو ہے حرف جر ہے عمر یہ جو کہ غیر منصرف ہے اس لیے یہ نہ تو جر قبول کرتا ہے اور نہ ہی تندین ویسے اس کو حالت جر میں ہی مانا جائے گا حالت تو جردی ہوگی لیکن جردی حالت میں فتح آئے گا زبر ہوگی زبر ہوگی تو اس میں کون سے دو اسباب منصرف آئے جا رہے ہیں ایک تو عدل ہے دوسرا معرفہ ہے معرفہ نہیں ہے معرفہ بھی علم ہی ہوتا ہے نہیں عدل عدل تھا عامر ان سے عمر عدل اور معرفہ اور اگر ابن کا کیا عرب ہوگا عمر ابنی زیر ہوگی آہ زیر ہوگی یہ زیر کیوں آئے گی کیونکہ یہ اپنے وہ ماہ قبل کے لیے صفت اور ماہ بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے نا تو صفت اور مصوف قصدے میں رابطہ ٹھیک ہے تو عمر کی بے شک یہاں پہ زبر نظر آ رہی ہے لیکن اس کی حالت جو ہے وہ جری ہی ہے تو جو صفت ہوتی ہے وہ مصوف کی اصل حالت کے مطابق ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے موجودہ عراف عارضی عراف کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کی جو مستقل حالت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو عمر جو ہے وہ جری حالت میں ہے لہذا ابن پر جرہ آگئی ٹھیک ہے اور الخطاب الخطابی ہے چونکہ وہ کیا ہو گیا وہ سی کی بنے گا نا اگر سے مضافلے بن رہے مضافلے بنے گا نا ابن مضابلے کا الخطابی مضافلے مضافلے بن جی الخطابی اس کے نیچے تنوین کیوں نہیں آئی کیونکہ الفلام لگا ہوا ہے آہ الفلام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ جملہ معتاریزہ ہے رضیہ فیل ہے ٹھیک ہے رضی وہا تھا نا یہ ناقص واوی تھا تو پھر یہ ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا سیقہ ہے اللہ یہاں پہ فائل ہے اس لیے حالت رفع میں ہے عن حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور با حرف جر لگی ہویا ہے اور یہ جار مجرور مل کے فیل سے جائیں گے ٹھیک ہے جملہ کیسے بن جائے گا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فیلیا جملہ فیلیا خبریا ہو جائے گا خبریا چلیں ٹھیک ہے پکر دیں کر دیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ قالا یہ بھی فیل ماضی سے واحد مذکر غائب کا سیغہ یہ بھی قوالا تھا یہ عجو فواوی تھا قالا پھر وہی واحد مذکر غائب سے ماضی معروف رسول اللہ یہاں پہ مضاف مضاف علیہ بن کر رسول حالت رفع میں اللہ ہی حالت جر میں یہاں پہ وہ ہے فائل ہے فائل ملنگ جی صلی اللہ فیل ہے باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اللہ فائل ہے زمیر مجرور با حرف جر لگی ہوئی واحد مذکر کی اور واؤ حرف عطف ہے اور یہاں پہ باب تفعیل سے واحد مذکر غائب کا عظی معروف کا سیغہ سیغہ اب آگے آپ پڑھیں تو پیچھے گویا کہ یہ پورا عراب ہو گیا جی آگے یہ سر آگے ہے اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ آہ بِالْنِيَاتِ ٹھیک ہے اِنَّ آہ وہ ہے روپِ مشبہ بن فیل ٹھیک ہے اِنَّمَا مَا مُسْحُولَ ہے یہ اصلا میں اِنَّمَا جو ہے یہ پورا ہی ایک جو ہے نا کلمہ آتا ہے اِنَّمَا یہ بھی تحقیق کے لئے آتا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرتا ہے پھر ماں کی وجہ سے جی سر اصلا 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 بِالْنِيَاتِ یہ کیا جملہ بن جائے گا اصلا 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 یہ کوئی عمل نہیں کرے گا تو الْعَمَال یہ مُبْتَضَا ہوگا مُبْتَضَا اور بِالْنِيَاتِ اس کی خبر یہ جار مجرور مل کر یہ خبر بن جائے گی یہ جار مجرور کیسے ہوگیا اصلا 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 بتائیں کیسے جار مجرور نہیں ہے یہ سر بِالْنِيَاتِ بَارْفِجَّار اور اَنِّيَات یہ الگ سے کلمہ بِالْنِيَات کو پورا جملہ نہیں اصلا اصلا نہیں الْعَمَال میں بِالْنِيَاتِ کر رہا ہوں جی سر الْعَمَال پہ تو ہے ہی نہیں دوسرا حرف اصلا وہ تو مُبْتَضَا ہے الْعَمَال مُبْتَضَا بَارْفِجَّار الْنِيَات مجرور یہ جار مجرور میں کا خبر خبر ہو یہ سر خبر کس کی ہے الْعَمَال کی الْعَمَال مُبْتَضَا ہے اور الْنِيَات اس کی خبر ہے یہ سر وَإِنَّمَا وَا حرفِ عطف ہے اِنَّمَا یہ وہی ہے جو کم سے حرفِ عطف ہے وَا فَاسُمَّا حَتَّا وَا فَاسُمَّا حَتَّا اَمْ اَوْ بَلْ لَقِن اَوْ اَمْ لَا بَلْ لَقِن وَإِنَّمَا وہی ہے جو شروع میں یہ آیا ہے تاقید کے لئے حرفِ تاقید آئیے لِكُلِّ مْرِئِن لَام حرفِ جَا رہا ہے کُلِّ اس کی وجہ سے مجبور ہے کُلِّ کُل مُضاف ہوگا اور عِمْرِئِن مُضاف علیہ ہوگا یہ جو لفظِ کُل ہے نا یہ مُضاف ہی استعمال ہوتا ہے جی سر کُلِّ عِمْرِئِن کُلُمْ عِمْرِئِن وَإِنَّمَا لِكُلِّ عِمْرِئِن ہر شخص کے لئے وہ آئے مانواء جو اس نے نیت کی تو ماء یہاں پر کیا ہے مَا جو مَا یہاں پر ہے مُصولہ ہے جہاں مَا مُصولہ ہے ٹھیک ہے مُروفِ مُصولہ کون کون سے مُصولہ ہے اَوْ آمَا اللَّذِی اللَّذِي اللَّذِي مَا مَن آئیو آئیتون جی آگے پڑھیں جی در تو انما لکن نمرین ما نووی ما نووی ما نوو نوو یہ نوو جو ہے اصل میں تھا نوویا اور اس پہ وہی قیدہ پھر کالا والا قیدہ جو ہے وہ اس پہ لگا ما نوو ما نوو فمن فا یہ موصولہ ہے فا جو ہے یہاں پہ فا مستانفہ ہے نیا جمعہ شروع ہو رہا ہے فا مستانفہ ہے من موصولہ ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارہ کرلہ حفیق جی آگے آپ شروع کریں نورین عثمان فمن کانت یہاں سے فمن کانت جمعہ پورا ہو گیا ایک جمعہ میں پیچھے ایک طفیق کو پڑھ دوں انما الاعمال بالنیاتی و انما لکل مرئیم ما نوو یہاں تک ہو گئے چلیں آگے فمن فام مستانفہ من موصولہ ہے کانت یہ افعال ناکسہ میں سے ہے واحد مذکر واحد معنیس غائب کا سیغہ ہے اور ہجرتہ ہو من کانت ہجرہ ہجرتہ ہو ہجراتہ نہیں ہوگا ہجرتہ ہو ہجرتہ ہو یہ اس کا اسم بن رہے ہیں مرفو ہوتا ہے کانا کا اس کی خبر منصوب ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ ضمیر لگی ہوئی ہے تو یہ مضاف مضاف علیہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے الاللہ ہی الہ حرف جرہ ہے اور لفظ اللہ یہاں پہ مجرور ہے اور یہ جار مجرور مل کے جو ہے نا یہ اس کے متعلق بن جائیں گے اس کی یہ ابھی متعلق بنیں گے وہ رسول ہی اس کو بھی ساتھ ملیں وہ جو ہے نا وہ حرف عطف ماتوف علیہ بن جائے گا وہ عرف عطف اور رسول ہی ماتوف رسول ہی اور اس کے بعد ہے ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر پھر یہ الہ حرف جر کا مجرور بن جائے گا پھر وہ اس کے متعلقات بن جائیں گے تو یہ جار مجرور میں کا یہ ہجرتہ ہوگی کی خبر بن جائے گی یہ کار دل ناکس کی خبر بن جائے گی یہ فاج ہے نا وہ حرف عطف ہے یہاں پر ہجرتہ ہو مبتداب بن رہا ہے مضاف اور مضاف علیہ مل کا اس کے بعد سیم یہی ہے علی اللہ و رسول ہی یہ حرف جار اور پھر یہ اس کا مجرور اور ماتوف اور پھر یہ ماتوف و رسول ہی یہ سیم اعراب اس کے آئیں گے ماتوف ہونے کی وجہ سے دے ومن کانت حجرت ومن کانت حجرتہ ہو اس کے بعد یہ واو حرف عطف ہے اور من موصولہ ہے کانت واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اور حجرتہ ہو یہ دوبارہ مضاف مضاف علیہ بن رہے ہیں علیہ دنیا یوسیب ہا علیہ دنیا یوسیب ہا علیہ حرف جار اور دنیا دنیا کون طریقے میں دنیا یہ اس کی طرح نہیں ہے مقصورہ نہیں ممدودہ اس لیکن یہ اس میں اعراب پتہ نہیں چلیں گے کیونکہ یہ یہ عیسیٰ موسیٰ کی طرح اس کو عیسیٰ مقصور ہی کہیں گے نا مقصورہ ہے عیسیٰ مقصور کہہ راب تینوں حالتوں میں ایک جیسا لگتا ہے وہ حالت تبدیل نہیں ہوتی ہے بظاہر آپ کہیں وہ تقدیری ہوتا ہے تقدیری ہوتی ہے جا اموسیٰ رائیتو موسیٰ مراتو بی موسیٰ یوسیب ہا یوسیب جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب کا صغہ ہے جے اور ہاں جو ہے نا یہ ضمیر لگی ہوئے واحد مونس غائب کی جے او امراتن او جو ہے نا یہ ہر پہ عطف ہے امراتن یہ یہاں پہ امراتن نہیں ہوگا اس کا عطف جو پڑا ہے دنیا پر تو دنیا کی کونسی حالت ہے یہاں پر امراتن امراتن اور پھر اس کو او امراتن نہیں پڑنا بلکہ اس کو ملا کے پڑنا ہے او کی واؤس امراتن تمیم ساکن ہے تو او امراتن او امراتن ومن کانت ہجلاتو الى دنیا او امراتن ٹھیک ہے یا تزوجہ جی یا تزوجہ یہ کم سا سوگا ہوگا یہ تزوجہ یا تزوجہ کونسا باب بنت ہے یہ باب افتعال ہے نہیں باب افتعال تو نہیں ہے اس کی گردان پڑھے تزوجہ یا تزوجہ تزوجہ تصرفہ یا تصرف تصرفا تو کونسا بنت ہے باب افتعال یہ باب افتعال ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے مزارے کا اور اس کے ساتھ ضمیر ہوگی واحد مونس غائب کی ہے لیکن ضمیر کی جو اقسام ہیں ان میں سے کونسی ہوگی یہ ہے ضمیر متصل منصوب ہے ضمیر منصوب متصل مفعول کی ضمیر ہے نا تلے آگئے حجرہ تہو علیہ ماہ حاجرہ علیہ فاجرہ یہ حرف عطف ہے حجرہ تہو یہ اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئے یہ مزاق مزاق علیہ بن رہے ہیں پھر اس کے بعد حرف جرہ ہے اور ماہ موصولہ ہے حاجرہ یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے حاجرہ یو حاجرہ ٹھیک ہے فیل فیل فعلا یفاعلو فعلا نہیں ہے فعلا حاجرہ فعلا حاجرہ یو حاجرہ ان سے ماضی ہے مزارے ہیں امرے نہیں ہیں ماضی ہے ماضی ہے ٹھیک ہے باب اب باب بتائی حاجرہ یو حاجرہ صدیہ فعلا یفاعلی باب صدیہ باب سمجھ نہیں آرہ باب افعال تو نہیں باب افعال کیسے بن گیا نہیں باب افعال نہیں ہوگا اکرم یکریم اکرام ہوتا ہے یہ ہے زخربہ یو زارب مزاربہ مفاعلہ مفاعلہ باب مفاعلہ الہ حرف جر اس کے ساتھ ضمیر مجرور لگی رہی ہے واحد مذکر غائل کے جیلے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فکر جی آگے ہیں حماد رفی صاحب جیسے صحیح ہے اب یہ ایک لمبی حدیث ہے میں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم چھوٹی کوئی دیتے لگتے ہیں چلیں چلیں آپ یہ والی حدیث پڑھیں پڑھیں اس کو آگے ملائیں نون کو ملائیں عن کے نون کو ملائیں جب دو ساکھن جمع ہو جائیں تو کیسے کرتے ہیں وَعَنِبْنِ 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 عُمَرَ عُمَرَ خौلَ خौلَ تو عبن جو ہے عبن کہا کیا آراب ہے عبن مزاف ہے مضاف تو ہے لیکن ماہ قبل کے لیے کیا ہے ماہ بعد کے لیے مضاف ہے اس کا اپنا عراب کیا ہے اپنا عراب حالت جرم ہے حالت جرم ہے وہ آنی بنی ہے کیونکہ آن حرف جر ہے اور ابن مجرور ہے اب ابن آگے کے لیے مضاف ہے اور عمر کا کیا عراب ہے عمر صاحب حالت نصب میں حالت نصب میں عمرہ یہ صاحب رفعی حالت ہے فائل ہے فائل کس کا ہے یہ ابن کو آپ نے بنایا مضاف تو مضاف کے بعد کیا آتا ہے مضاف علیہ عمر کا بیٹا ابن عمر کا مطلب کیا ہے عمر کا بیٹا تو عمر پھر کیا بنا عمر سر مضاف علیہ بن گیا جس کی رفعی حالت کیسے ہو مضاف علیہ مرفوض ہے مجرور ہے مجرور حالت عمر کی یہاں پہ جرمی حالت ہے جرمی حالت عمر کی جرمی حالت ہے لیکن جرمی حالت آئی کیسے ہیں سر یہ کیونکہ وہ مضاف علیہ کی وجہ سے اس وجہ سے آپ پہلے بھی بتائیے نا کہ جرمی حالت عمر کیسے ہیں سر مضاف علیہ کی وجہ سے آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے ہیں مضاف علیہ تو ہیں ہیں اور مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے لیکن اس کی جرمی حالت کیسے آئی ہے زبر کے ساتھ آئی ہے زیر کے ساتھ آئی ہے پیش کے ساتھ آئی ہے اب بتائیں اب اغلا سوال یہ ہوگا کہ زبر کے ساتھ کیوں آئی ہے اس کی جرمی حالت یہ غیر منصرف ہونے کی غیر منصرف ہے اب بتائیے اس میں کون سے اصباب مانا صرف پائے جا رہے ہیں اسم عالم ہے اور یہ عجمہ ہے ایک عالم ہے اور دوسرا عادل ہے اصباب مانا صرف ہیں کون کون سے اصباب مانا صرف تو عادل ہے حجمہ ہے تانیس ہے اور اسم عالم ہے اور عرف مقصورہ ہے یہ رٹہ لگا کے ترتیب سے سارے بزبد یاد کرنے کی ضرورت ہے جتنی چیزیں میں پوچھتا ہوں اگر اس میں سے کچھ چیز آپ کو نہیں آتی تو اس کا مطلب ہوئی ہے کہ آپ بعد میں جا کر اس کو ریوائز کریں عدل وصف تانیس مارفہ دو میں یاد لگا ہے دیعا ہے مارفہ کولے صاحب مائک بند رہا دیا کولہ جی کولہ اصل میں کیا تھا سر یہ بھول گیا اطف بتایا تھا بھول گیا یہ ہم شاہر کو آردس دفعہ اس محصرے کولہ جی سب کل بھی مجھے بتایا تھا قوالہ کیا تھا اصل میں رواز پٹی جاتی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں جو اسباب میں منع صرف ہے نا اچھی طرح سے یاد کریں ایک دفعہ یہ سب کی قوالہ کیا تھا یہ بتا دیں سب قوالہ اصل میں قوالہ تھا یہ قوالہ کی جو ترقیب ہے میرا خیال ہے جب سے ہم نے اجراء شروع کیا شاید کو بیس پچیس مرتبہ گزری کیونکہ ہر حدیث میں قالہ قالہ آ رہا ہے تو اس کا اندر یہ ہے کہ آپ دھیان سے سنتے نہیں ہیں ایسے ہی ہے نا سب یہ مجھے کل بھی بتایا تھا کل بھی مجھے یہی بتایا تھا میں بھول جائے کر ماغ رہا ہوں چلیں اب اس کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے آگے پڑھیں جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے پالہ یہ چھوڑ دیں قالہ قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے پڑھیں بنایا گیا ہے اسلام پانچ چیزوں پر قالہ فلم آ دیئے میں کہہ رہا ہوں قالہ کو چھوڑ دیں آگے پڑھیں رسول مضاف اللہ ہی مضاف لے آپ کو میری آواز آ رہی ہے کٹ کٹ کے آ رہی ہے میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دیں آگے پڑھیں بنیہ علیہ السلام علیہ خم سندھ اس کو پڑھیں اچھا بنیہ ہاں جی کیا ہے بنیہ بنیہ کیا چیز ہے چلیں جی نورین اسمان آپ بتائیں ان کی آواز ہی چلتا آپ کی بنیہ اسلامو بنیہ یہ جو فیل مجھول ہے جی واحد مذکر غائب کا سگاہ ہے اور اسلامو یہ جو ہے نا نائب فائل ہے اور فیل کون سے ہے بنیہ بنیہ یہ بنا یبنی پہ ہے بنا یبنی تو اس کا باپ ہے نا زارہ بھائی عزیل کو لیکن یہ فیل کون سے ہے یہ فیل مجھول ہے فیل مجھول تو ہے لیکن فیل ہے کون سا ماضی مجھول ہے یہ بتائیں نا فیل ماضی ہے مزارے نہیں ہے فیل ماضی مجھول واحد مذکر غائب کا سگاہ ہے واحد مذکر غائب کا سگاہ ہے ٹھیک ہے فیل مجھول کے بعد کیا آتا ہے نائب فائل آتا ہے اس لئے وہ مرفوط ہوتا ہے اسلامو کیا ہوگا بنیہ اسلامو علیہ السلامو اس کا کیا بنے گا بنیہ کا یہ اس کا نائب فائل ہوگا نائب فائل ٹھیک ہے اور علیہ خمسن علیہ حرف جر ہے اور خمسن اس کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا ٹھیک ہے جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ اس کے متعلقات بن جائیں گے پھر یہ جملہ فیلیہ خبریہ بن جائے گا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی آگے عریشہ آپ آگے شروع کریں شہادتو اللہ الہ الا اللہ شہادتو بھی ہو سکتا ہے اور شہادتی بھی ہو سکتا ہے شہادتو شہادتو جو ہے یہ یہاں پہ بدل ہوگا کہ آپ اس سے پہلے محضوب نکالیں گے اوالوہا یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اوالوہا ان میں سے پہلی چیز شہادتو ہے اور اگر اس کو آپ بدل بنا لیں خمسن سے پانچ چیزوں پر ہے تو ان میں سے ایک کیا ہے شہادتی یہ اسی سے بدل ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے جی پاسم جا رہی ہے اسلام آپ نے بتایا کہ اگر خمسن کے ساتھ بدل کریں گے تو یہ مجرور ہوگا اور اگر ہم فرض کریں یہاں پہلے اوالوہا ہے تو یہ شہادتو ہو جائے گا پھر یہ شہادتو ہو جائے گا چلیں شہادتو انہ انہ جو ہے نا یہ مشبہ بالفعل ہے انہ نہیں ہے یہ شہادتو اللہ الہ یہ انہ ہے انہ نہیں ہے انہ مصدریہ ہے ناسمہ ہے ان لن کئی ازن اگر ہم کریں ناسمہ نہیں ہے ان مصدریہ ہے مصدریہ جی ان مصدریہ ہے لا جو ہے نا یہ لا نپی جنس ہے ٹھیک ہے لا الہ لا الہ اس لئے یہاں پہ جو اس سے مارا ہے یہ جو ہے نا یہ منصوب ہے لا الہ اللہ جو ہے نا وہ حرف استثناء ہے اللہ اللہ اور مستثناء جو ہے نا وہ یہاں پہ مرفوع آ رہا ہے وہ انہ واو جو ہے نا حرف اطف ہے انہ جو ہے نا یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے انہ 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 کا انہ لیکن لئیتا لا اللہ یہ ہے انہ محمدن محمدن جو ہے نا وہ اس کا اسم ہے اس لئے یہ منصوب ہے یہاں پر ٹھیک ہے عبدہو عبدہو جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے اور یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے مضاف مضاف علیہ بن کر اور واو جو ہے نا وہ حرف اطف ہے اور اس کے بعد ہوگا وہ رسول ہو سیم یہیں آراب اس کے ہوں گے اور یہ بھی مضاف مضاف علیہ ہے واو جو ہے نا بن جائے گا عبدہو یہ معتوف علیہ واو عرف اطف رسول ہو مضاف مضاف علیہ مل کر یہ معتوف بن کے کی خبر بن جائیں گے ہاں جی ہے انہ کی خبر بن جائیں گے ٹھیک ہے واو جو نا یہ حرف اطف ہے اقام السلاتِ اب یہ جو اقامہ ہے نا اس کا اطف پڑھے گا شہادتی پڑھا تو اگر شہادتی کو بدل مانیں گے تو پھر وَا اِقامِ السَّلَا وَا اِتَعِزَّقَ وَالْحَجِّ وَا سَوْمِ نَوَضَانِ اور اگر یہاں پر اول ہا تسلیم کریں تو پھر سب کے آخر میں کچھ نہ کچھ تسلیم کرنا پڑے گا جیسے وَسَانِحَا اقامِ السَّلَاتِ اگر ہم اس کا بدل پڑھیں گے تو اقامِ السَّلَاتِ ہوگا اقامِ السَّلَاتِ ہوگا یہ اقام جو ہے نا یہ مذاف ہے اور السَّلَاتِ مذافِلے ہے اس کے بعد سارے سارے اطف پڑھتے جائیں گے پہ وَالْحَجِّ وَا سَوْمِ رَمَضَانَ وَا اِسَعَا الزَّكَاتِ وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمَضَانِن رَمَضَانِن یا رَمَضَانَ بسطاق یہ شاہر رمضان اللذی رمضان اللذی نہیں آتا ہے بسطاق یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے کیا یہ غیر منصرف میں سے ہے کون سے اس میں اسواب ہیں اس میں ایک تو یہ علم ہے صد مہینے کا نام ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں الف نون زائدہ آ رہا ہے ہاں الف نون آ گیا ہے تو اس کو رمضانہ پڑھیں گے وَسَوْمِ رَمَضَانَ مذافِلے ہیں لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئے گی چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق جی آگے ہاں جی حماد رفی صاحب آپ پڑھیں یہ والی حدیث اس کے شروع کا جو ہے چکڑا حماد رفی صاحب وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَتَ ہاں وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَتَ عَنْ کیا چیز انتو حروف جارہ میں سے ہیں ٹھیک ہے اور ابو ریرا جو ہے نا یہ اس کا مجرور ہے اور یہ جار مجرور میرے کا ہمیشہ متعلق جاتے ہیں کسی فیل کے وہ کون سا فیل ہے یہاں پر؟ ترجمہ کیسے کرتے ہیں ہم؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں یا ان سے روایت کیا گیا ہے؟ بیان کرتے نہیں کہتے ہیں ان سے روایت کیا گیا ہے تو وہ جو روایت کیا گیا ہالفظ ہے وہ یہاں موجود نہیں ہیں وہ محضوف ہیں وہ کیا ہوگا؟ روویہ روویہ یہ ہر جگہ محضوب ہوتا ہے چلیں اب ابی جو ہے ابی کا کیا ہے راب ہے ابی تو مجرور ہے یہ کون سے اسماں میں سے ہیں یہ اسماں صرف پانچ اسماں ہیں ام اب پانچ نہیں ہے آپ نے ایک اسم میں ختم کر دی ہے اب ام پم یہ چھے اسماں ستہ ان کو کہتے ہیں پانچ اسماں نہیں ہیں چھے اسماں دے اب ام پم کیا ان کا عراب کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتے ہیں تو وہاں آتا ہے اور منصور ہوتا ہوں حالت نصبی میں یا آتا ہے حالت نصبی میں علف آتا ہے اور حالت جر میں یا آتا ہے جیسے جا ابو کا رہی تو ابا کا مرد تو بے ابی کا چلیں جی آگے ہاں آپ بھی بتائیں ہرائی راتا یہ ہرائی راتا کیوں ہیں علق یہ مضافلہ ہے ابو مضاف ہے اور ہرائی رات یہ مضافلہ ہے آپ کی آواز نہیں آرہی سر میں سوچ رہا ہوں اچھا سر یہ نہیں سر میں یہ آتا ہے چلیں جی راشد صاحب آپ بتا دیجئے راشد مخصوصا سر غیر منصرف ہونے کیا ہے ہاں غیر منصرف ہے وہ رہی راتا غیر منصرف ہے کون کون سے دو سبب ہیں اس میں ایک تو تاہ تانیس آرہی ہے سر ٹھیک ہے اور دوسرا دوسرا اسم ہے عالم ہے عالم اسم ضروری ہے کافی نہیں ہے اسم عالم ہے جو عالم نہیں ہوتے ہیں جنس ہوتے ہیں اسم عالم ہے چلیں جی آگے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آگے راشد صاحب آپ بتائیے کالا فیل ماضی ہے رسول اللہ سیگہ کونسا ہے فیل واحد مذکر غیب اور یہ باب کونسا ہوتا ہے کالا کونسا باب بنتا ہے کالا کالا یا کبولو کونسا بان گیا یہ سامیہ یاسمہ نہیں کالا یا کبولو سامیہ یاسمہ ہوگا نہیں کالا یا کبولو کالا یا کبولو کالا یا کبولو یہ کالا کا فائل بن جائیں گے کالا کا فائل بن جائیں گے ٹھیک ہے چلیں آگے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فیل ماضی ہے مجھے واحد مذکر غائب ہے ٹھیک ہے آپ کونسا ہیں باب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یوتہ صلی اللہ صلی اللہ صرف باب تفیل بن جائے گا صلی اللہ صل اللہ یہاں پہ اللہ بھی اس کا فائل بان جائے گا سملا کا علیہی یہ حرف جر ہے ٹھیک ہے علیہی اور زمیر جو ہے یہ کون سی ہے زمیر مچرور متصل بے حرف جر آگے و سلما واؤ حرف اطف ہے اور سلما یہ بھی فائل ہے کون سا فائل ہے یہ فائل ماضی ہے فائل ماضی معروف سگا واحد مذکر غائب اور باپ سلما یوسلیم تسلیم کون سا باپ بنے گا سلما یوسلیم تسلیم اس کا نام کیا ہے باب تفعیل بنے گا باب تفعیل بن جائے گا چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ چلیں جی کل پھر انشاءاللہ دوبارہ سے سبق نمبر انیس اور بیس یہ دوبارہ سے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے لیکن کل سے مراد ہمارا نیکس ڈے ہے تو کوشش کیا کریں جو بھی لیسن میں دے دیا کروں اس کو اچھی طرح سے یاد کیا کریں کیونکہ اجراء جو ہے وہ رولز کے یاد ہونے کے ساتھ ہی اجراء ہوگا اجراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے رولز آپ کو بیق وقت یاد ہوں اور اگر آپ کو رولز یاد نہیں ہے تو آپ اجراء نہیں کر پائیں گے چلیں دیں سبحان آج کسی کی تدریس تو نہیں ہے راکشہ صاحب آپ کی رہ گئی ہے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں سب کی ہو چکی ہے صرف آپ ہی رہتے ہیں جی استاد محترم میں شاید کر پاتا لیکن میں نا آج ہسپیٹل تھا صوبہ سے تو اس لیے میں پھر اللہ آسانی فرمائے نیکس نیکس ڈے جو ہے نا آپ مندے کو لازمی کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ مندے کو کریں گے انشاءاللہ اوکی اللہ حافظ سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ خیلہ انتا استغفر و قواتل و علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ